بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تحریکی انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ملتے ہی مخالفین بخلات کا شکار ہو گئے اور آج پہلا نتیجہ برامد ہوا ہے پشاور ہائی کوٹ میدان جنگ میں تبدیل ہوا ہے معاملہ کیا ہے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا سائفر کیس کے اندر جج ابو علسنا ذلکر نین کا کیا ہوا اپنا بلندر ان کے گلے پڑ گیا اور آج سائفر کیس کو ریورس گیر لگ گیا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ توقع تھی کہ آٹھ فرورے سے پہلے پہلے عمران خان کو اس مقدمے کے اندر سزا دے دی جائے گی لیکن آج اٹارنی جنرلہ پاکستان بھی عدالت کے سامنے دھیر ہوئے ہیں سلمان اکرم راجہ نے آج کیا کہا ہے جس کے بعد یہ پوری صورتحال تبدیل ہوئی ہے اس پر بھی ویڈیو میں بات کریں گے نو مئی کے بارہ مقدمات کے آج اڈیالہ جیل کے اندر سمات ہوئی ہے اور اس میں جو پولیس نے استعدا کی ہے اس کو عدارت نے مسترد کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے اس کی کچھ تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھنی ہے امید ہے آپ سواس کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آغا کریں گے مسلم لیگ نون نے کچھ نویانز کے اندر آپ نے جو امیدوار ہے ان کا اعلان کیا اور ان کے امیدواروں کے اعلان کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے بڑے جو ان کے پلر تھے یعنی برج جو ہے وہ الٹے ہیں اور اس کی وجہ سے اب ایک آپس کے اندر جو اختلافات ہیں میں کل کر سامنے آ رہے ہیں خاص طور پر دانیال عزیز آپ دیکھ رہے ہیں تلال چودری ہے پھر عطا تارڑ کا بھی ابھی ستارہ گردش کے اندر ہے لیکن وہ بارال مریم نواز کے خاص آدمی ہے ضرور کچھ نہ کچھ لینے میں کامیاب ہوں گے اسی طریقے سے گجرات کے اندر چودری جعفر ہے تو یہ بڑی جو ہے وہ اپسیٹ ہے لیکن یہ آج جو امتحان ہے وہ تحریک انصاف پر بھی آنے جا رہا ہے اور اس کے بعد کس طرح کا رد عمل ہوتا ہے کیونکہ جب بھی آپ ٹکٹس دیتے ہیں تو آپ کی مجبوری ہے جیسے نون لیگ کی حکومت لوٹوں کے دریئے بنی تو لوٹوں کے وہ کانے ہیں تو جس کا کوئی کانہ ہوتا ہے یا جیسے کوئی کسی نے سیٹلمنٹ پیچھے بیٹھ کے کروائی ہوتی ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ حصہ آپ کو دینا پڑتا ہے تو یہ ایک ایسا نون لیگ کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ وہ اس کے الگر فسے ہیں بارال پی ٹی آئی کے ایک ایک الکے سے اب پانچ پائی دس تاسو بھی دوار ہے دیکھتے ہیں آج جب اناؤنسمنٹ ہوگی امید ہے رات کو آج اناؤنسمنٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد وہاں بھی جو ہے وہ خدشات بہت زیادہ ہیں ٹکراؤ کے اور یہ چیزیں الیکشنز کے اندر چلتی ہیں لیکن وہ تمام لوگ جو کیسے تھے کہ پی ٹی آئی الیکشن تک ختم ہو جائے گی پھر ان کا ٹکٹ لینے والا کوئی نہیں ہوگا پھر سارے زیر زمین چلے جائیں گے تو کم از کم ان کے لیے یہ آج بڑی شرمندگی کا مقام ہے کہ آج بھی تحریک انصاف کا ٹکٹ لینے کی ڈیمانڈ سب سے زیادہ ہے اب دوسری طرف جو ایک بڑی ڈیولیمنٹ ہوئی ہے وہ آج اڈیالا جل کے اندر نو مئی کے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ بارہ مقدمات ہیں یعنی مختلف فائف آئی آرز ہیں وقوع ایک ہے اور وہ جتنے تھانوں کے اندر نو مئی کے واقعات ڈالے گئے ہیں ابو عمران خان پر بھی ساتھ ڈال دیا گیا ہے انصادہ دہشت گردی عدالت کی آج سماعت ہوئی ہے اڈیالا جل کے اندر اور وہاں پر جو ہے وہ آج استدعاق کی گئی ہے پولیس کی طرف سے کہ ہمیں تیس دن کا جو ریمانڈ ہے چونکہ یہ انصادہ دہشت گردی کی عدالت ہے اور یہاں پر یہ آپ کو ریمانڈ مل جاتا ہے تو کہا گیا ہے کہ ہمیں آپ جو ہے وہ ریمانڈ دیں جسمانی ریمانڈ دینا چاہتے ہیں ہم انویسٹیگیٹ کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو پہلے دو دنوں کا دیا گیا تھا تو عدالت نے آج یہ بارہ مقدمات جو نو مئی سے ریلیٹڈ ہیں اس کے اندر جو ریمانڈ ہے جسمانی ریمانڈ عمران خان کی خلاف زمانت کے لیے ان کیسز کے اندر بھی وہ اپلائی کر سکتے ہیں تو زمانت آلٹی میٹری ہو جانی ہے چونکہ جب کسی ایک دو مقدمات کے اندر زمانت کی امید ہوتی ہے تو اگلی پالیسی یہ ہے کہ نئے مقدمات میں ڈال دے تو یہ بارہ مقدمات کے اندر بھی عمران خان کی جو ہے وہ زمانت اب جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے یہ ایک بڑی ڈیویلیمنٹ ہے اب دوسری طرف جو ہے وہ اسرام آباد ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ آج بڑی سمات ہوئی ہے یہ سائفر کیس سے ریلیٹر سمات ہے جس کے اندر اسرام آباد آئی پون نے حکم امتنا جاری کیا تھا اور حکم امتنا تو آج ختم کر دیا لیکن حکم امتنا کے باوجود جو ٹرائل ہے وہ جاری رہا اور جاری ٹرائل کے اندر جو جج ابو الاسنات ہیں وہ جو ہمائیوں دلاور ہے اس کا بھی انہوں نے ریکارڈ توڑ دیا یعنی وہ اتنی تیزی کے ساتھ گوہان کی سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی کہ وہ سارا سوالیاں نشان پیدا ہو گئے اور آج جو سلمان اکرم راجہ عمران خان کے وکیل کی ایسیت سے پیش ہوئے ہیں تو انہوں نے جب یہ چیزیں سامنے رکھی ہیں تو پھر اندازہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے وہ سارا کچھ ویسی کیا جا رہا تھا اور پھر جو اٹارنی جنرل ہے ان کو بھی یہ بات ماننی پڑی ہے کہ ہم سلمان اکرم راجہ کی تائید کرتے ہیں تو اب چودہ دسمبر سے اب تک جتنی یہ پھرتیاں کی گئی ہیں جا جبوالحسنات کی طرف سے وہ پھرتیاں ان کے گلے پڑی ہیں اور اب جو جائی صاحب ہیں ان کا جو کنڈکٹ ہے اس پر بھی سوال اٹھ گیا اور شاید ان کو بھی اٹانے کی کاربائی کی جائے اور اب یہ بھی آج بخیرہ طور پر سلمان اکرم راجہ نے بتایا ہے تو آج سامباد آئی کود کے اندر یہ اس کیس کی جستد میاں گل حسن اور انگزیب انہوں نے سمات کی ہے عدالتی حکم پر اٹانی جنرل منصور عثمان آبان آج عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں بانی پیڈیا کے جانب سے سلمان اکرم راجہ سکندر ذلکر نین اور جج عدالت پیش ہوئے ہیں تو ادھر سے جج ابوالحسنات ذلکر نین ہے تو ادھر سے سکندر ذلکر نین جو ہے اسی نام کے وکیل عمران خان کی طرف سے بھی پیش ہوئے ہیں تو اب اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ سائفر کیس میں ایف آئی اے نے جسٹس ریٹائیڈ حامد علی شاہ کی خدمات حاصل کی ہیں ریٹائیڈ جنرل نے کہا کہا ہے کہ ہم کیس سے مطلق تمام افیشل دستاویزات آٹاری جنرل نے کہا ہے کہ ہم کیس سے مطلق تمام افیشل دستاویزات عدالت کو جمع کریں گے ٹرائل کود نے کچھ گماؤں کے لیے سماعت ان کیمرہ کرائی تھی گماؤں کے بیانات کے سائٹی فائیڈ کابیان درخواست گزار وخلا کے پاس موجود ہیں اس عدالت کے ڈویزن بینچ کے فیصلہ پر مکمل احمد رحمد کرایا گیا تھا چودہ دسمبر کا ٹرائل کا فیصلہ ٹھیک نہیں تھا تو دوبارہ گبہان کا بیان کلم بند کرتے ہیں اگر اس معاملے پر میرا کولیگ سلمان اکرم راجہ متفق ہے تو درخواست کو نبٹا دیں تو جائز دو دفعہ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ جائز صاحب جو ہیں جب وہ اصلاح ضرور کرنا ہے انہوں نے دو بار غلطی کی ہے ابھی بھی کی ہے پھر بھی کی ہے اور یہ جان بوجھ کے اسلام آباد آئی پوٹ کے کامات کے باوجود اس طرح تیزی کے ساتھ ٹرائل کو بڑھانا اور جو اس وقت گبہان ہے ان کو کلم بند کرنا یہ سیول اللہ کریم انہ اللہ سے بہت مختلف ہے چار گبہوں کے بیانات ان کیمرہ کلم بند کروائے گا تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرائل ہے دوبارہ وہاں جانا چاہیے جہاں سے غیر قانونی فیصلہ کیا گیا تو بالاخر جو ہے چودہ دسمبر جہاں سے یہ تیزی کے ساتھ یہ کیس چلا تھا گبہان کے بیانات سارے ریورس ہو گئے ہیں اب دوبارہ سے جو ہے وہ سمات ہو گی تو سائفر کیس کے اندر جو ہے وہ بریک نہیں لگی بلکہ ریورس گیر لگا ہے چودہ دسمبر تک پہنچ گیا ہے ایک مرتبہ پھر جاجبور اصلاح ذل کرنے اب ان کے خلاف بھی تحریک انصاف کے دیر عمرار خان کے مقلہ درخواست دیں کہ یہ جو جج ہے اس کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہے اور اب دو مرتبہ سے ہو چکا ہے تو اس کو اس عودے پہ نہیں رہنا چاہیے دوسرے طرف عمامی نیشنل پارٹی کے احمل ولی خان ان کے خلاف تو ہی نے عدالت کیس کی آج پشاور ہائی کوٹ کے اندر سمات ہوئی ہے اور بیسیکلی یہ فضل محمد ہے سابق احمد نئے ہیں رکر اسمبلی ہیں یعنی تحریک انصاف کے انہوں نے یہ درخواست ان کے خلاف دائر کی پشاور ہائی کوٹ کے اندر بیسیکلی جب تحریک انصاف کے حق میں پشاور ہائی کوٹ سے کچھ فیصلے آئے تو اس پر یہ جو عمل ولی خان ہے جو اپنے آپ کو عدم تشہدد کی یہ جماعت تھی اور پرامان انہوں نے ہمیشہ جد و جود کی سوالات بھی بہت اٹھے غداری کے فتوے بھی ان پر لگتے رہے اس زمانے کے اندر یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے تھے ان کے دادا ان کے والد لیکن آج کل جو ہے یہ زہر ہے ان کی پالیسی تبدیل ہے نئی نسل ہے نیا کون ہے نئے جذبات ہیں اور نئے خیالات اور افکار ہیں تو اب یہ عمل ولی خان جو ہے انہوں نے پشاور ہائی کوٹ کے جو چیف جسٹس ہیں ابراہیم خان ان کو یہ دھمکی دی کہ آپ جس طریقے سے یہ فیصلے کر رہے ہیں اور آپ جس طرح ہمارے مخالفین کو ریلیف دے رہے ہیں تو پھر ہم آپ کا یہاں پشاور میں یہاں خیبر پخصور خان میں رہنا مشکل کر دیں گے آپ کی ریٹائرمنٹ کو تھوڑا وقت رہ گیا ہے یہ اپریل کے اندر چونکہ انہوں نے ریٹائر ہو جانا ہے تو پھر ہم آپ کو دیکھیں گے یہ دھمکیاں دی اس پر تو انہیں عدالت جو ہے اس کی کاربائی ہوئی نوٹس جاری ہوئے اور آج احمل ولی خان جو اے ان پی کے ہیں وہ آج پیش ہوئے ہیں اب پیش ہونے کے بعد ایک تو بہت بغدر مجی بہت سارے لوگوں کو مساعت لے کے آئے ہوئے تھے پشاور کے اندر ہی سماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ جو جج ہیں یہ علاقے ان پر پی ٹی آئی کا ہونے کا الزام لگایا گیا چیف جستر جو پشاور آئی کوٹ ہیں علاقے یہ پرانے جب وقیل ہوتے تھے تو یہ انہی کے جماعت اے ان پی کے جو وقلاہ ونگ ہے اس کے بقیدہ یہ میمبر تھے اب یہ انہوں نے کہا اب یہاں پر احمل ولی خان نے اگرچہ آج معافی مانگ لیا ہے لیکن آج ہوا کیا ہے کہ فضل محمد خان جو ہے وہ بھی سماعت کے اندر آئے اور وہاں پر ایک تو عدہ کمرہ عدالت کے اندر جب زیادہ لوگ پہنچے تو بھگدر مچی اور جو ابراہیم خان ہے چیف جستر وہ اٹھ کر ادارے برمی کر کے چلے گئے دوبارہ ماحول کو کول ڈاؤن کیا گیا تو وہ سامنے آئے تو چیف جستر نے کہا کہ احمل ولی خان کو کہ آپ بہت چھوٹے اور میرے بچے جیسے ہیں میرا بیٹا بھی آپ کی عمر کا ہے میں نے صرف گلہ کیا احمل ولی نے کہا جس پر چیف جستر نے جواب دیا کہ مرد گلہ نہیں کرتے عورتوں کا کام ہے گلہ کرنا گلہ کرنا چھوڑے آپ ہمارے پاس آ جاتے اور جو کہنا تھا وہ ہمیں یہاں آ کر بتاتے ترخواست گزار کے وکیل نے کہا کہ ہمارے کیس یہاں نہیں لگتے احمل ولی نے کیس دائر کیا وہ نہیں لگا احمل ولی نے عدالت میں موقع دیا کہ ایک پارٹی کے کیسز لگتے ہیں ہمارے نہیں یعنی تحریک انصاف کی بھئی آپ پر ظلم نہیں ہو رہا آپ پر زیادتی نہیں ہو رہی آپ کی عورتوں پر حملے نہیں ہو رہے آپ کے گھروں پر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال نہیں ہو رہا آپ کو کھلی چھوٹ ہے ریاستی مشینری آپ کے ساتھ ہے آپ دھاندلا کریں جلسے کریں جلوس کریں تو آج درخواستی دیر ہے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے وہ قاضی صاحب بھی بڑا حسان جس لار ہے ایسے کہ آپ کی درخواستیں یہاں زیادہ ہیں بھئی باقی سب کی تو پانچوں گھی میں ان کو کیا ضرورت درخواستیں جن کے ساتھ زیادتی ظلم ہو رہا ہے جن کے کاروبار بند کیا جا رہا ہے جن کے گھروں پر حملے ہوئے انہوں نے اسو آپ کے سامنے درخواستیں رکھنی ہے اور وہ جب روتے ہیں تو تم ہستے ہو اب یہاں پر انہوں نے کہا کہ جناب آپ ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں جس پر چیف جسر نے کہا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آپ کا کیس دو مرضبہ لگا آپ کے وکیل پیش نہیں ہوئے اس وجہ سے سماعت ملتوی کر دی گئی احمل ولی نے افتحصار کیا کیا آپ کبھی میرے پاس آئے گی یہ کیس سماعت کے لئے بکر کر لیں آپ بیعت کر رہے ہیں تو میں اس کیس کو لارڈر بینچ کو بھیتا ہوں عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور بتایا گیا احمل ولی تیرا وکیل ہی پیش نہیں ہوا دو بات میں عدالت کی تو ان کا سوچ بھی نہیں سکتا ہائی کوٹ کے اندر تو یہ عدم تشدد کا دعویٰ کرنے والے جو اب خیبر پختون خواہ سے اے این پی اور فضل الرحمن کی جماعت کا جو صفایہ ہوا ہے اور پی ٹی آئی اس وقت چھائی ہوئی ہے اور یہ بخلات ہے بلے کا نشان واپس آنے کے بعد پھر اور بخلا گئے ہیں اور پریشان ہیں تو آج انہوں نے اس پر حملہ کیا تشدد کیا اور بڑی مشکل سے فضل محمد خان پشابر ہائی کوٹ کا حاتہ آج میدان جنگ بنانے کی کوشش کی گئی اور پھر ان کو بغا کے جو ہے وہ لے گئے اور انہوں نے اپنے جان بچائی اور یہ عدم تشدد کے پیروکار قیلوانے والے آج انہوں نے جس طرح تشدد کیا جس طرح ہنڈا کر دی اور بدماشی کی اور پشاور ہائی کوٹ کے اندر یہ جو سارا تماشا کیا گیا ہے یہ زیرہ پریشانی تو ہے کہ حکومتی سپورٹ حکومت میں ہونے کے باوجود تمام طرح تحریک انصاف کی ادارے سارے مخالف اور سارا کچھ ہونے کے باوجود عوام نے فیصلہ کر لیا ہے ان کو ووٹ نہیں دینا اور اب اس کی وجہ سے وہ جو عدم تشدد اور ساری زندگی یہ پر چار کرتے رہے اب وہ بھی تشدد پر اتر آئے ہیں ابھی تو بڑی بڑی پریشانی ہے شاید آپ کو آئیں چونکہ عوام کے پاس آپ کو سرنڈر کرنا ہے اگر عوام پر بروسہ نہیں ہے تو بھئی آپ کدھر جائیں گے تو یہ آج پہلا نتیجہ ہے مزید بھی اس طرح کے خدا نہ خواستہ نتیجوں کے لیے تیار رہنا ہوگا تحریک انصاف کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ